اگر آپ کے بھی کیبنٹ گریسی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں بہت سارے ٹیپس اور ٹرکس کے ساتھ آج میں آپ کو کیبنٹ چاہے جتنے بھی گندے ہوں ان کو ایزی لی صاف کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون ہے کہ اس طرح سے آپ نے کنگی لینی ہے اور آپ نے کوئی بھی پرانی ساکس لینی نہیں ہے جیسے کسی ساکس کا ایک پاؤں رہ جاتا ہے یا کوئی پھٹ جاتی ہے تو آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح اچھے طریقے سے سرف والا پانی لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کچن کی کھڑکی ہے جس کو میں اس طرح سے صاف کر رہی ہوں کنگی کے ساتھ جب ہم اسے صاف کریں گے تو اس کے اندر جو بھی چکنائی ہوگی وہ اندر تک بلکل صاف ہو جائے گی کیونکہ کچن کی کھڑکی کے اوپر کافی چکنائی کے بھی داگ لگ جاتے ہیں اور مٹی ساتھ مکس ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم بہت ایزیلی صاف کر سکتے ہیں اب دوسرا ٹپ بھی میرا ساکس کو لے کر ہے اس طرح سے ہمارے پاس جو ایکسرا ساکس رہ جاتی ہے اس کو ہم نے الٹا کر کے اس طرح سے اس کا ایک بال سا بنا لینا ہے اور اب میں آپ کو اس کا یوز بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ میں نے ایک اورگنائزر بنایا ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے ایکسرا جو آپ کے پاس پینز ہیں یا سوئی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی پینز اور سوئیاں اچھے طریقے سے سیو ہو سکیں گی آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے کڑے یا چھوڑیاں جو ہمیں ٹائٹ ہوتے ہیں ہم سے نہیں اترتے تو ہم نے ایک شاپر لینا ہے اور اس طرح سے شاپر کو ہم نے کڑے یا چھوڑی کے اندر اچھے طریقے سے کر دینا ہے اور اس کے بعد جب ہم اسے اتاریں گے تو یہ بہت ایزی لی اتر جائے گی اس کے ساتھ میں یہ ٹپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ سوکس کا بھی یوز اس طرح سے کر کے اس طرح جب آپ سوکس کو اتاریں گے تو آپ کا چھوڑی یا کڑا بہت ایزی لی اتر جائے گا کیونکہ آج کل سردیوں کا سیزن ہے اور فینسی کپڑے کافی یوز ہوتے ہیں جیسے ہم نے کسی فنکشن پر جانا ہوتا ہے تو فینسی کپڑے ہمیں پریس کرنے پڑتے ہیں جو کافی مشکل کام ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ بہت ایزی طریقہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ آپ بہت ایزی لی فینسی کپڑوں کو اس طریقہ کر سکیں گے اس طرح سے آپ نے بازو تو اس کے بلکل سیمپل تھے اسے تو میں نے بلکل سیمپل طریقے کے ساتھ پریس کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اوپر اس طرح سے موٹی اور شیشے لگے ہوئے ہیں تو جس طرح میں آپ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو الٹا کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کونسی ایسی چیز استعمال کرنی ہے جس کے ساتھ آپ کے کپڑے بہت ایزی لی پریس ہو جائیں گے اب آپ نے ٹاول کا یوز کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ڈبل کر کے ٹاول رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے بچھا لینا ہے اب آپ نے جو سوٹ الٹا کیا ہے آپ نے اسے اس کے اوپر بچھا لینا ہے اور اب آپ نے اس کے اوپر سے پریس کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی موتی یا جو آپ کے سوٹ کے اوپر کام ہوا ہے یا میررز لگے ہوئے ہیں وہ نیچے ٹاول کے اندر فکس ہو جائیں گے اور آپ اوپر سے ایزی لی اس کو پریس کر چکیں گے اور آپ اس طریقے کو ازما کر ضرور دیکھئے گا اور مجھے کومنٹ میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا طریقہ کیسا لگا یقین کریں یہ اتنی کمال کی ٹپ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے پریس کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ مجھے واقعی دعائیں دیں گے کہ واقعی اس طریقے کے ساتھ فینزی کپڑوں کو پریس کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے اب نیچے جو کام ہوا اس کے اوپر بھی میں اس طرح سے پریس کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور کیونکہ بیک سائٹ پر اس کے کام نہیں ہوا تو اب میں اس کو سیدھا کر لوں گی اور اس کے بعد میں اسے پریس کروں گی الٹی سائٹ سے لیکن ہم نے اسے ٹاول کے اوپر ہی پریس کرنا ہے تو اس طرح سے یہ بہت اچھے طریقے سے پریس ہو جائے گا اس طرح کے سوٹوں کو پریس کرنے کے لیے سٹیم پریس جو آج کل بازار میں ملتی ہیں وہ بھی بہت یوسفل ہوتی ہیں لیکن وہ ہر کوئی بائی نہیں کر سکتا اس لئے آج میں نے آپ کے ساتھ اتنا آسان طریقہ شیئر کر دیا ہے کہ آپ کی زندگی واقعی آسان ہو جائے گی اس ویڈیو میں آگے بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت زبردست ٹرک شیئر کی ہیں اس کے علاوہ میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹپس اور ٹرکس کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں عورتوں نے سارا دن کر کے کام کرنے ہوتے ہیں اگر ٹپس اور ٹرکس کو فالو کیا جائے تو ہمارا کام گھنٹوں میں ہونے والا منٹوں میں ہو جاتا ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کرتی ہوں آپ نے اس طرح تقریباً ڈیڑھ کا پانی لینا ہے اب آپ نے اس کے اندر نیل پالش جو ریموور ہوتا ہے آپ نے اس کے دو کیپ اس کے اندر ڈال دینے ہیں یہ بہت ہی اچھے کلینر کا کام کرے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کوئی بھی شیمپو جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جو نیل پالش ریموور ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے اس کے ساتھ داغ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں اور شیمپو جو ہے اس کے ساتھ کیبنٹس کے اندر بہت زیادہ شائننگ آئے گی اور بہت جلدی سے ہمارے داغ اتر جائیں گے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سوتی کپڑا لے لینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے آپ نے نچوڑ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانے چکنائی کے زیدی داغ ہیں جنہیں میں آج میں آپ کو ریموور کر کے دکھاؤں گی اس طرح سے آپ نے سارا کپڑا اس کے اوپر اچھے طریقے سے پھیر دینا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہم نے چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ اس کے اوپر لگ کر نشان جو ہیں وہ کافی حد تک نرم ہو جائیں گے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہم اسے صاف کریں گے یہاں پر میں سٹیل فول کا یوز کروں گی کیونکہ یہ پلائی ہے اس کے اوپر نشان نہیں پڑیں گے اگر لکڑی ہے تو آپ نے لکڑی کے اوپر سٹیل فول کو یوز نہیں کرنا کیونکہ اس سے نشان پڑ جائیں گے اور میں نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اسے رب کر رہی ہوں جس کے ساتھ یہ نشان نرم ہو کر بہت ایزیلی اتر رہے ہیں اس کے بعد ہم سارے کے اوپر اسی طرح سے اسے رب کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داغ بہت زیادہ ہیں یہ کافی پرانے داغ ہیں جنہیں میں اس طرح سے صاف کر رہی ہوں اور اب آپ جادو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بہت ایزیلی صاف ہو جاتے ہیں یہ کیبنٹ کے نیچے والی جگہ ہے یہاں پر چکنائی کے اور سالن کے کافی زیادہ داغ پڑے تھے اور یہ ما شاء اللہ اتنے اچھے طریقے سے صاف ہو گئے تھے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آرہا تاکہ یہ اتنے اچھے کیس طرح سے صاف ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بہت زیادہ زیدی داغ تھے جو آسانی سے اترنے والے نہیں تھے لیکن میں نے جو اس کے اندر دو چیزیں اپلائے کی ہیں اس کے ساتھ یہ بہت ایزیلی صاف ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ایک کپڑا لے کر اس کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے اب اس کے کارنرز پر جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہاں پر بھی میں اس طرح سے سکربر کے ساتھ سکرب کروں گی اور اس کے بعد کپڑے کے ساتھ اسے صاف کر دوں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میری چھوٹی بیٹی نے اپنے ہاتھ پر اپنی سسٹر سے پھول بنوا لیا تھا اور جسے صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے اس کو صاف کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے اس طرح سے میں نے پرفیوم لیا ہے جس کا سپری میں نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کر دیا ہے اب آپ نے ٹیشو یا کپڑا جو بھی یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ اسے اچھی طرح سے صاف کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ہم اچھے طریقے کے ساتھ سپری کریں گے تاکہ یہ جو تھوڑا تھوڑا نشان رہ گیا ہے یہ بھی اچھے طریقے سے صاف ہو جائے یہ اچھے طریقے سے ہم نے اسے گیلا کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کپڑے یا ٹیشو کے ساتھ جب اسے صاف کریں گے تو کافی حد تک یہ صاف ہو گیا اس کے بعد جب میں نے اس کو سابون کے ساتھ واش کیا تھا تو یہ بالکل کلیر ہو گیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ